اور یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی ٹرائی جاری ہے اس کو سٹاٹ اپ کرنے کی چلیں جی فائنلی ہماری ریلیف پاور آ چکی ہے ٹرین کی کپلنگ ہونے لگی ہے ابھی جو پاور آئی ہے فیٹ پاور اس کے ساتھ بس ٹھیک اور کپلنگ کے بعد کے پانچ سات منٹ کے بعد ٹرین کو روانہ کر دیا جائے گا ہوئیلیاں کے لیے اسلام علیکم ویلکم بیک تو دی چینل فرم بلدھر ہوئیلیاں اور یہ کھڑی ہے ہماری خراب ٹرین لوکومٹک خراب ہے اور یہاں پہ بھی کوشش گیرا جاری ہے کہ اس کو دبارہ سے سٹاٹ کیا جا سکے کچھ پیسنجرز اتر کے چلے گئے ہیں کیونکہ ہوئیلیاں یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا ٹرین سٹاٹ ہو لگتا ہے آج کا ایڈونچر تو بڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈیئر سٹیشن ہوئیلیاں سے ایک سٹیشن پہلے مارا اور ٹرین کا ہو گیا بھئی انجن خراب اور ڈرائیور صاحب ٹرائی کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی پیچھے ٹرائی جاری ہے دعا کریں کہ جلدی ٹھیک ہو جے اگر تو یہ ٹائم پہ ٹھیک ہو گیا تو پھر ہم انشاءاللہ حویلیاں سوٹی کو بھی ایکسپلور کریں گے اور یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی ٹرائی جاری ہے اس کو سٹاٹ اپ کرنے کی اور ہمارے اس چینل پر نئے آنے والوں کو ویلکم اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں اور یہ دیکھیں اس چھوٹے سی سٹیشن کے اوپر کینٹین بھی موجود ہے لیکن فلحال یہ بند ہے اور یہ ہے پسینجرز کے لیے ویٹنگ ایڈیا یہ ہے ٹکٹ کر کافی پسینجر جو ہیں جو قریبی لاکھوں کے ہیں وہ تو اتر کے چلے گئے ہیں اب بھی ہم آگے ہیں جی سٹیشن سے باہر تو یہ ہے سٹیشن کے باہر کا محول اور ویو کافی زیادہ پسینجرز جا رہے ہیں وہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ لے کر اپنے لاکھوں کی طرف ہم بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہیں پہ کوئی کھانے کے لیے کچھ چائے شاہے مل جائے چائے پیتے ہیں کیونکہ شاید ابھی یہاں پہ ہمیں کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جائیں پیچھے سے پاور آئے گی اس کے بعد پھر ٹرین کروانا کیا جائے گی یہ دیکھیں باہر سے بیڈنگ کا ویو بلڈیر ریلوے سٹیشن کی یہ جی باہر ایک ڈبا میں مل ہے چھوٹا سا وہ سامنے روڈ ہے جو کہ اپنے بات جا رہے ہیں اور یہ بابا جی ہمارے لیے مزے مزے کی چائے بنا رہے ہیں دیکھ لیں یہاں پہ اس جگہ سے چائے پینا ہمارے نصیب میں تھی لوکوموٹی خراب ہوا ہم باہر آئے اور یہ بابا جی کے ہاتھ کی چائے پینے لگے اور بابا جی کے ہاتھ کی چائے پینا یہ ہماری ایک قسمت میں تھا چائے چائے پی کے بھی ہم دوبارہ آئے سٹیشن واپس لیکن یہاں پہ لگتا ہے اب کوششیں جو ہیں نمزید لوکوموٹیو کو سٹارٹ کرنے کی وہ بند کر دی گئی ہیں چلیں آپ کو اب سٹیشن کی کوئی تھوڑی سی سیر کرواتے ہیں تو یہ جو سامنے جا رہے ہیں روڈ یہ اس سائٹ پہ حویلی ہیں اور سامنے اگر آپ کوئی شاید کیمرے میں نظر آ رہے ہوں تو ایپٹ آباد کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں بڑا خوبصورت ریلوے سٹیشن ہے گرینری ہے ہر طرف ریلیف ہمارا آ رہا ہے پیچھے سے اور دیکھیں اب کب تک پہنچتا ہے جتنا بھی ٹائم لگتا ہے ہم تو ٹوریسٹ ہیں ہمیں تو ویٹ کر نہیں پڑے گا پسے ہوئے ہیں ساتھ ریلوے سٹاف کی تو جو مقامی لوگ ہیں لوکلز وہ تو گاڑیوں پہ بھی کب سے بیٹھ کے نکل گئے ہیں یہ کھڑی ہے سامنے ہماری ٹرین جو کہ پوری طرح پلیٹ فارم پہ بھی نہیں آ سکی ابھی یہ سامنے کوئی گاؤں چھوٹا سا نظر آ رہے ہیں بڑا خوبصورت گاؤں ہیں یہ دیکھیں آدھی ٹرین جو ہے نا وہ پیچھے سٹیشن سے باہر ہی ہے ابھی کوئی راؤنڈ آباؤٹ آدھا پونہ گھنٹہ ہو گئے ابھی بلڈیئر سٹیشن پہ ہم تھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لوکوموٹیف تین چار دفعہ ڈرائیور صاحب نے ٹرائی کی ہے پر سٹارٹ نہیں ہوا اب پیچھے سے ریلیف پاور آ رہی ہے وہ ابھی پوچھا ہے میں نے ڈرائیور صاحب سے بتا رہے ہیں کہ جی ٹیکسلا کراسٹ کر رہی ہے انشاءاللہ اور آدھے گھنٹے تک ریلیف پاور پہنچتی ہے تو اس کی کپلنگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو پھر آگے نکلتے ہیں حویلیہ کی طرف اس میں پہلی دفعہ میں اس روٹ کو ایکسپور کر رہا ہوں لیکن آج واقعی ایڈونچر ہو گیا اس ٹرین پہ پر ریلوے سٹیشن جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ اس کرم موسم کے اندر بھی جو ہے نا یہ ہوا جو ہے اچھی ہسی ٹھیک تھنڈی ہوا چل رہی ہے ہر طرف درکتی درکتے ہیں اور سندھری سندھری ہے اس لیے یہاں پہ کوئی اتنی گرمی بغیرہ محسوس نہیں ہو رہی ہم یہاں پہ بھی انجوائی کر رہے ہیں تو ویسے بھی جب آپ ایڈونچر کے لیے نکل دیں تو ہر طرح کے حالات کو ہر طرح کے موسم کو آپ کو انجوائی کرنا چاہیے جب وہ ٹرین کا ٹوہر کراتے ہیں یہ ہے سیکنڈ کوچ پالما ساری ہالی پڑی ہوئی ہے کیونکہ لوگ ایک سٹیشن پیچھے ہی اتر گئے تھے جو بیڈیاں جانے والے پہن پہن چل رہے ہیں چکل اصل میں لوکو موٹی خراب بھی ہو نا تو پیچھے پاور وین ہوتی ہے جو اس کے ٹرین کو پاور ٹوائٹ کرسی رکھتی ہے اور یہ سٹاری ابھی اس کا ٹرین رہا ہے جو ہالی ہے چلیں جی فائنلی ہماری ریلیف پاور آ چکی ہے اور یہ سیتا جائے گی پوائنٹ کی طرف اور وہاں سے پھر یہ آئے گی ہمارے پلیٹ فارم کی طرف چلیں جی ریلیف پاور نے ہماری جو پاور خراب ہوئی تھی جو لوکو موٹی خراب ہوئے اس کو ڈیٹیچ کر دی ہے اور اس کو دوسری طرف جو ہے وہ ٹریک پر کھڑا کر کے دوبارہ سے پھر جو فریش پاور آئی ہے جو ٹھیک یہ ہماری ٹرین کو اپ ویلین تک لیڈ کرے گی چلیں جی اب یہ ہماری ٹرین کی کپلنگ ہونے لگی ہے ابھی جو پاور آئی ہے فیٹ پاور جس کے ساتھ بس ٹھیک اور کپلنگ کے بعد کے پانچ سات منٹ کے بعد ٹرین کو روانہ کر دیا جائے گا حویلیاں کے لیے اللہ کا شکر ہے جی ٹرین کا لوکو موٹیو آگے جو ریلیف آئے اور جو خراب لوکو موٹیو تھا اس کو ڈیٹیچ کر دیا گیا اور آگے ہم اپ ویلیاں کی طرف نکل رہے ہیں کم از کم دو گھنٹے ہوں جہاں پر اسکرشن پر رکھے ہیں اور اچھا ایڈونچر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹرین بھی اب ہمیں حالی مل گئی ہے ساکر صاحب اکیلی اس ٹرین میں اور صاحب دو کیا لوگ ہو رہے ہیں جو پیچھے ہیں تو ہم موزے ہوگی جہاں مزی کھڑے ہو کے اب آگے آپ کو ایکسپور کرواتے ہیں تو چلیں انشاءاللہ خریدے تک ٹرین چلنے والی ہے